مردباد جنپت کے بلاری تحصیل کے جیتیا فروج پر گاؤں کے گرامیڑ ندی پر پل نہ ہونے کی بجے سے برسوں سے پریشانی کا سامنا کر رہی ہیں دراصل جیتیا فروج پر گاؤں سے سٹ کر کاغن ندی بہتی ہے گاغن ندی کے اس پار جیتیا فروج پر گاؤں کے کسانوں کی عدیکانز جمینے ہیں اس کے علاوہ ندی کے اس پار جیتیا سادلہ پر گاؤں استحت ہے اس گاؤں کے تمام کسانوں کی جمینے گاغن ندی کے اس پار ہیں دونوں گاؤں کے کسانوں کو کھیتی کرنے کے لیے اپنے کھیتوں پر گاغن ندی کے آر پار جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ درجنوں گاؤں کے لوگ اس راستے کا استعمال مردباد جانے تتہا اس پار کے لوگ ادھر کندر کی آنے جانے کے لیے کرتے ہیں لیکن کئی برسوں پوروگ گرامیڑ دوارہ بنایا گیا آئی ستھائی پل بھی دھراصائی ہو گیا ہے گرامیڑوں کو ادھر سے ادھر جانے کے لیے آئی ٹی آفیس اور پنڈیت نگلہ ہوتے ہوئے بیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جہتیا فروجپور کے کسانوں کے بچے پڑھائی کے لیے گاغن ندی کے اس پار سکولوں میں جاتے ہیں بہے بھی گاغن ندی پار کر کے جاتے ہیں اس پریاس میں کئی بچے جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں تتھا کئی کسانوں کی موت ہو چکی ہے جہتیا فروجپور گاؤں کے پاس ہی گاغن ندی پر ریل بے کا پل ہے جس سے جان جوکی میں ڈال کر لوگ آباگمن کرتے ہیں جیتیا فروجپورن میں کا نوازی ہوں اور اس میں اس ندی اس میں جو ہے کہ تمام آئے دن جو ہے کہ ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے گاؤں کا جو آراجی ہے جو کاسکاری ہے وہ سب ندی پار ہے جاد ہے اور وہاں پر یہ اسی طریقے سے جوچتے ہیں جیسے ٹیوب سے آ رہے تھے وہ اس طریقے سے نکلتے ہیں پیر گناتے ہیں کافی سمجھ چاہیے پانی کی جائے یہ تو بہت سمیت سے چلی آ رہی ہے کئی بار مطلب ہاتھ سے بھی ہو گئے کئی بار یہ دھرنا پردرشن بھی ہوا کئی کئی مہینے ہوا ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے لیکن کوئی بھی سنوائی نہیں سمجھ سے یہ اب بھی دیکھ رہے تھے بچے پانی سے نکل کر آ رہے ہیں گاغن کا سارا رکبہ جیمین کا مارک گاغن کے اس پار ہے اور ادھر تو سرپ گاغن پسا ہوا ساری جمین کے رکبہ پرلی پار ہے جو کہ کچھ بھی کام کرنا پڑتا ہے گاغن کے اس پار جانا پڑتا ہے بچوں کے سکول گاغن کے اس پار ہے آنے جانے کے راستہ وہ بھی اس پار سے ہمیں سوٹ پڑتا ہے ساری راستہ پول گاغن خرنے کے بہت سے پورا راستہ بلوک ہو جبا ہے یہ تو سارا ہمارے دیس جمانے سے پہلے ہی چلا رہا ہے لوگ پرسانی جوشتے چلے آیاں بڑے بڑے چلے گئے اب ہم ہی چلے جانے کچھ دنوں بعد اور ہمتہ جسا لگتا ہے سرکار کے کان پر جو رکھنے والی ہی نہیں یہاں دھرنا پردنے چلے گئے یہاں دھرنا پردنے ہمارا لگو سات تا آٹھ مہین لگاتا چلے انشت کرنے دھرنا اور اس سے پہلے ہم نے بہت دیئے کل بھی ہمارے دیکھ آئے تھے جرادگاری کو اور اب دیکھو کچھ آس پسر رابط دوسرا کچھ ملتا نہیں ہے